بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کے بے ایمان لوگ مدین شہر کے اکثر لوگ نہایت دوکھے باس اور لالچی تھے اللہ تعالیٰ پر ان کا بلکل ایمان نہیں تھا وہ تجارت میں کم تولتے اور ہر سودے میں بے ایمانی کرتے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سب سے اچھے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول چنا حضرت شعیب علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ لوگ ان کا مزاک اڑا تھے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری پھر کچھ لوگوں نے ان کی بات گوھر سے سنی تو ان لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے یہ دیکھ کر وہاں کے خبیص سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دمکی دی اور سرداروں نے کہا کہ آپ اپنی تبلیغ سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے اس دمکی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے چلنے کی تیاری کر لی وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کے دشمن بن جائیں انہوں نے آخری بار ان لوگوں کو خبردار کیا انہوں نے کہا اے لوگوں اگر تم نے توبہ نہ کی تو تباہ ہو جاؤ گے مدین شہر کے لوگوں نے ان کی یہ بات بھی نہ سنی تب حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو عذاب سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے بہت دور چلے جانے کا حکم دیا جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے کافی دور پہنچ گئے تو مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا سب سے پہلے وہاں گرمی اور حفظ کی ایسی شدید لہر آئی کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور اس کے بعد پھر ایک دن آسمان پر دور ایک کالا بادل نمودار ہوا اس بادل میں بجلیاں کڑک رہی تھی اور مدین کے لوگ بہت خوش ہوئے ان کا خیال تھا کہ اب ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور بارش ہوگی اور وہ سب کے سب بارش میں نہانے کے لیے خلے میدان میں نکل آئے تب اس بادل سے ان پر آگ کے بارش برسنے لگی اور ان سرکش کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا موسیقی